عزیز آنے کے رامی ہمیں ایک جملے کو پیش کروں گا کہ جناب مختار کے درمیان میں جو واسطہ تھے وہ حضرت محمد حنفیہ تھے جو اپنی والدہ صرف اکلوتے بیٹے ہیں ملومنین کے یعنی اپنی ماں سے جن کے والدہ کا نامی فاطمہ تھا اور فاطمہ حنفیہ جس کیسے ان کو محمد حنفیہ کہا جاتا ہے حنیفہ نے حنفیہ ہے تو عزیز آنے کے رامی جناب محمد حنفیہ بے انتہا تلیر تھے شجاہ تھے بہادر تھے آلم تھے بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ علی کے بیٹے تھے اور مولا نے بے انتہا ان سے مطالق ان کو شجاہت کے جناب باس اور جناب محمد حنفیہ دونوں کی شجاہت مشہور معروف ہے جب جناب سید شہدہ جا رہے تھے کربلا عراق جا رہے تھے تو آپ نے حضرت محمد حنفیہ کو اپنا وسیع قرار دیا تھا ان کو اپنا وسیع قرار دے کے گئے تھے کہ مدینہ میں آپ میرے نمائن دیں آپ میرے وسیع ہیں اب جب واپس آئے محمد سجاد علیہ السلام کربلا سے تو اب لوگوں کے ذہن میں شبہ تھا کہ بھئی بھائیوں میں امام حنفیہ چل رہی تھی امیر علوم ان کے بعد ان کے بیٹے امام حسن مشتبہ اور حسن کے بعد ان کے بھائی امام حسین اور امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی چھوٹے بھائی محمد نفیہ کو وسیع قرار دے کے گئے تھے تو اس کا مطلب ہے امام بھائیوں میں چل رہی ہے اب ان کو امام ہونا چاہیے اب بہت سے ذہنوں میں یہ شبہ آ گیا اور امام نے وسیع قرار دیا تھا تو اب سب کے سب کہنے لگے کہ نہیں امام تو یہ ہیں امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ نہیں امامت کا وارث میں ہوں تو جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ نہیں یہی امامت کے وارث ہیں تو بہت سے لوگوں نے ایک ذہن میں شبہ یہ جات کیا کہ نہیں یہ صرف اپنے بھائی کے بیٹے کی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ امامیں کیونکہ کربلا سے لٹ کے آئے ہیں لیکن امامت کے یہ وارث ہیں اب وہ نہیں دعویٰ کر رہے تھے جو آج بہت سے ذہنوں کے اندر ایک شبہ ایجاد کرنے کو شکریہ جاتی ہے کہ جیسے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں امام ہوں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امام ہوں جب لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ بھائی کے بیٹے یعنی اپنے بھدیجے کی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ نے یہی امام ہے امامت کے وارث تو یہ ہیں امامت کہا کن کا ہے اب کیسانی ایک فرقہ بنا کیسانی ہیں بہرحال تو اب وہ سب کے سب کہنے لے کہ امام تو یہ ہیں تو امام سجاد علیہ السلام نے اور بہرحال ابھی ایک تفسیر میں نہیں جا سکتا حضرت محمد حنفیہ نے امام سجاد کی امامت ثابت کرنے کے لیے کہا کہ اچھا چھیک ہے میں امام ہوں آپ کہتے ہیں کہ آپ امام ہیں میں کہیں تو میں امام ہوں ثابت کیسے ہوگا کہ امام کون ہے امام سجاد سے سوال کیا کیونکہ دیکھیں امام امام ہوتا ہے حضرت محمد حنفیت تین اماموں کا دور دے چکے تھے وہ جانتے تھے امامت کچھ اور چیز ہے تو انہوں نے کہا میں ثابت کیسے کروں لوگوں کے لیے تو کہا ٹھیک ہے آپ فرماتے ہیں آپ امام ہیں میں کہتا ہوں میں امام ہوں ثابت کیسے ہوگا لوگوں کے لیے کہ امام کون ہے کہا چچا آپ جانتے ہیں کہ امامت کا منصب کیسا ہے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے ثابت کیجئے کہا چچا پھر آئیے میرے ساتھ ہم دونوں مکہ چلتے ہیں جس کے لیے حجرِ اسود گواہی دے گا وہی امام ہیں تو جنابِ محمد حنفیت نے کہا مجھے یہ بات قبول ہے اب سارا مجمع جو ہے پریشان ہونے لگا کہ ابھی کیا ٹھیک ہے سب چلتے ہیں دیکھتے ہیں آئے جنابِ محمد حنفیت جنابِ سجدِ سجاد کے پاس کہا کہ آئیے ساتھ چلتے ہیں دونوں پہنچے کب ہتیجے فرمائیے کیا کرنا ہے یہ ان کا بار بار امامِ سجاد سے پوچھنا بتا رہا وہ انہیں کی امامت کے قائل تھے کہا کہ بتائیے کیا کرنا کہا چچا پہلے آپ جائیے اور جانے کے بعد حجرِ اسود سے کہیے کہ وہ آپ کے لیے گواہی دے جنابِ محمد حنفیت آئے اور آنے کے بعد اس کا بوسہ دیا حجرِ اسود خاموش رہا کہا کہ اب آپ نیچے اترائی ہے میری باری ہے کیونکہ حجرِ اسود بلد مقام پر رکھا تھا امام کہا امام نے بوسہ دیا حجرِ اسود سے فسیو بلی غربی زبان میں گواہی آئی کہ مکہ جانتا ہے کہ آپ امام ہیں حضر اللہ تھی عارفو مکہ تبال حرم کہا کہ حرم جانتا ہے یہ امام ہے مکہ جانتا ہے یہ امام ہے ایک مرتبہ جب کہا تو فوراں سب سے پہلے خود حضرتِ محمد حنفیت آگے بڑے امامِ سجاد کے ہاتھوں کو چمعا کہا میں کہا ہواہی دے تو آپ بھجتے خدا تبدیدانی قرامی کے جو شبہِ ایجاد کرنے کی کوشش کی جاری تھی اس زمانے کے اندر کہ نہیں کسی طریقے سے دو ہو جائیں امامت کے دو مدعی ہو جائیں دعویٰ کرنے والے ہو جائیں تاکہ تقسیم ہو جائیں تو فوراں حضرتِ محمد حنفیت نے امام کے طرف خود بھی رجوع کی اور سب کو رجوع کروایا کہ نئی خبردار وہ جو ہمارے اجزاد نے اپنی زحمتیں کرنے کے بعد دین پہنچایا ہے اس کے اندر کبھی ہم تقسیم ہونے نہیں دیں گے برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم